بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گنگل آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب اور فیس بک چینل آج سولہ جولائی ہے سال دو ہزار بائیس آج اس رمعباد میں پی ایف جو جے کے زیر انتظام آدادی صحافت پر ایک بڑا زبردست سیمینار ہوا ہے جس میں سابق وزیرادم عمران خان اور حامد میر کا طویل عرصے کے بعد ٹاکرا ہوا ہے دونوں نے کیا گفتگو کی ہے حامد میر نے کس طریقے سے منافقانہ کردار ادا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سامی ابراہیم سابر شاکر معید پیرزادہ نے آج اسٹیبلشمنٹ کے خوب کلاس لی ہے اور اسلام آباد ہائی کور بار اسوسیشن کے صدر نے عمران ریاض کے ڈنگ کے بجائے ہیں اور عیاض امیر کے حوالے سے بھی بڑی زبردست گفتگو کی ہے آج کے اس سیمینار کے عام رداد اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سامات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج سادش سیمینار ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن جو ہے اس نے اس کی میذبانی کی تھی اور اس کے اندر جو عمران ریاض نے تقریر کی تھی اور اس تقریر کے بعد ان پر یہ مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا پھر عیاض امیر نے بھی وہاں پر تقریر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کو بھی پھینٹی لگائی گئی اور اصل میں تو اپنے آپ کی رسوائی کی گئی لیکن یہ سارا الزام زہر ہے اسٹیبلشمنٹ پر لگتا ہے اور انہیں اپنے آپ کو ضرور کلیر کرنا ہے اور نامعلوم لوگ جو کالیں کرتے ہیں یہ بھی سلسلہ بڑھ چکا ہے چونکہ عام پاکستانی بڑا کنفیوز ہے اور اب یہ بھی بہت سارے صحافیوں کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بلا کر میری اطلاعات کے مطابق بتا رہے ہیں کہ بہت ساری جو گیم ہیں وہ مسلم لیگ نون ڈال رہی ہے لیکن وہ بھی ہمارے خاتے میں پڑ رہی ہے لیکن اگر نون لیگ ڈال رہی ہے تو ان پر اتنی میربانیاں کیوں ہیں اور پھر وہ اقتدار میں ہے تو ان کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دی جاتی یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر آج جو شہیند صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کور بار رسوسیشن کی جو انہوں نے تقریر کی ہے خان صاحب کی اور حامد میر کی منافقانہ تقریر میں ضرور چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیل کے ذات اب وہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ چند دن پہلے یعنی میریٹ ہوتل کے اندر سیمینار میں سابق فوجیوں کی مراہات روک دی گئی یعنی سابق فوجی جو ہے انہوں نے یہاں پر تقریر کی اور ان کی مراہات روک دی پینشن روک دی گئی پھر عمران ریاض پر مقدمات بنائے گئے اور ان پر ٹارچر ہوا ان کو آج بڑا پورے سیمینار کے اندر عمران ریاض خان کو خراج تحسین پیش کیا مقررین نے ان کا ذکر کیا کس طرح ظلم اور زیادتی ان کے خلاف ہو رہی ہے انتقامی کاربائی ہو رہی ہے اور چونکہ آزادی ادارے رائے کا جو گلہ گھنٹا جا رہا ہے اسی موضوع پر تمام مقررین نے گفتگو کی ہے تو دانچ بار اور مفقر انہوں نے کہا آیاز امیر کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے یہ حقیقی جمہوریت ہے لوگوں سے آیٹیکل نائنٹین کے دید ان کی آزادی رائے کا حق چھینہ جا رہا ہے جو ملک میں آزادی ادارے کا رائے کا گلہ دبا دیا جائے وہاں کبھی جمہوریت نہیں ہوتی جن مختدار حلقوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ایجنسیز نے یا چند دن پہلے جب خان صاحب نے دھرنے کا آغاز کیا تھا تو لہور میں پانچ سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ نے لہور میں وقلا پر تشدد دیکھا جس کی ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے پولیس سے کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی پر نہیں بلکہ وکیل پر تشدد کرو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے جسٹس ناصرہ جاویز اقبال کے گھر میں گز کر حراسہ کیا گیا دو اڑائی ماہ کی حکومت میں آپ اتنے دعوے کرتے تھے وہ کیا ہوا یعنی آپ کا نعرہ ہی جمہوریت ادادی ادار رائے تھا کیا آپ فاشست طر سے صحافیوں کو دبا لیں گے ہم نے دو سال جنرل مشلق کے خلاف تحریک چلائی مگر ہم نے جو ہے وہ محول اتنا پر گھٹن محول نہیں دیکھا آج جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں تحریک میں بہترین الفاظ سے یاد کیا جائے گا اگر آپ کے حق میں لکھیں گے تو ٹھیک مگر ان کے خلاف سچ کی مریاد پر سوال کریں گے تو سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر اس طرح کے ہسکنڈے سوال ہوتے ہیں آرٹیکل چھ آئین موطل کرنے پر بنتا ہے آئین کی خلاف وردی ہے جو آج سیاست دانوں اور صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں عمران خان سے کہتا ہوں کہ آپ نے نیا مساکہ جمہوریت دینا ہوگا جس میں ملک کی ترقی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ ختم کیا جائے اب یہ اسرام آباد آئی کور بار کے پریزیڈنٹ ہے زیر ایب اقلاع کی نمائندگی کرتے ہیں تو آج تمام مقررین نے تقریباً اسٹیبلشمنٹ کو اس تقریب کے اندر رگڑا لگایا دوسرے طرف جو ہے وہ سمی ابراہیم نے آج بڑی غصے سے جاندار گفت کو کی ہے انہوں نے کہا ہے آزادی ادار رائے صاحب کے حق ہے میں امریکہ میں بہت خوش تھا مگر میں نے عمران خان کے لیے پاکستان آیا ہمیں ان سے لڑنا ہوگا جو پاکستان کے وسائل پر قابض ہیں وہ اپنے مرضی کا حکمران چھوڑ کر عمام سے ان کے انتخاب کا حق چھین لیتے ہیں عمران خان صاحب آپ دوبارہ وزیراعظم بنیں گے یہ آپ کو روک نہیں سکتے تو وہ ادھے زیرہ ظلم اور زیادتی ان پر کی گئی بڑی محید پھر زانہ صاحب جو ہے انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض عیاض امیر کے ساتھ جو ہوا اس کے پاس سیمینار کے اندر بولنے پر جو ہے وہ ڈر لگتا ہے اور عزادی ادھار رائے سے اتھارٹیز اتنی خوف زدہ کیوں ہیں آپ دلائل دیں دلیل سے کروینس کریں یا پھر کروینس ہو جائیں تو یہ انہوں نے بڑی پیاری گفتگو کی صابر شاکر جو ہے وہ زیر ہے ملک سے باہر ہیں لیکن ویڈیو لنک پر انہوں نے گفتگوی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کبھی سویلین حکومت نے ڈکٹیشن نہیں دی ہمارا کوئی ایشو سویلین حکومت کے ساتھ نہیں تھا سابق فوجیوں نے جیسے ہی آواز بلند کی ان کی پینشن بند کر دی گی سویلین جو ہے ان کو آپس میں لڑے جاتا ہے سیاسی اور صحافتی قیادت کے مل کر بیٹھ کر بات کرنے سے جمہوریت مضبوط ہوگی کیا کوئی سویلین آئی ایس پی آر کی پالیسیز بناتا ہے تو وہ کیوں یعنی یہاں پر مداخلت کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے رول پر یہاں انہوں نے بھی بڑی تنقید کی ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ سب سے منافقانہ جس شخص نے آج تقریر کی ہے اور اس تقریر کے بعد چونکہ سابق وزیراعظم عمران خان نے جو ہے وہ گفتگو کی اور آج مسکراتوں کے تبادلے بھی ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ اس نے نہ رجیم چیز سادش کا ذکر کیا نہ اس نے چوروں ڈاکوں لٹیروں جن کا وہ وقیل ہے اس پر بات کی گول مول ادھر ادھر پچھلی کہانیاں اگلی کہانیاں سنا کر وہ وہاں سے جو شخص رفو چکر ہوا ہے اس کا نام ہے حامد میر اور یہ صحافت کے اندر اگر کسی نے منافقت کا نقطہ مہراج دیکھنا ہو مہراج دیکھنا ہو تو پوچھیں حامد میر ہے اب وہ اس نے تقریر کیا کیا ذرا آپ سنوئے یہ ازادی صحافت کی بات ہو رہی ہے موجودہ جو صحافی ہیں ان پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے لیکن اس طریقے سے مضمت بھی نہیں کی نام لینا گوارہ نہیں کی ہے سب کے اور جو موجودہ فاشست حکومت یا اس ملکی جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ازادی ہزارے رائے کو دبا رہی ہے اس پر بھی بات نہیں کی یعنی جس موضوع پر سیمینار ہے ہلکا سا تاریخ سنا دی ہے کہ وہ ایک پی یو ایف جے کا جو رانہ عظیم صاحب دہر ہے مزبانی کر رہا تھا ان کا پوری ٹیم وہ مبارک باز کی مستحق ہے زبردست وہاں پر فارس اللہ بابر انہوں نے بھی تقریر کی اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بڑی تنقید کی اب یہ بندہ آمد میر کہتا ہے جی رانہ صاحب کا کہنا ہے یعنی رانہ عظیم کہ عمران خان مسکرا کر تنقید برداشت کرتے ہیں ہم اعترام میں رہ کر کھل کر بات کریں گے میں پی ایف جو جے کی ہسٹری کو آپ کو بتانا چاہوں گا اب یہ پی ایف جو جے کی ہسٹری شروع ہو گیا اور اسی میں اس نے تقریر خدم کر دی جنرل عیوب نے پی پی اور انیس سو ساٹھ کا آرڈیننس لگایا تو اس کے خلاف ہمارے بزرگوں نے جدوجود کی جس کے بعد پی ایف جو جے کو جمہوریت میں سٹیک ہولڈر کا مقام مل گیا صحافیوں کو مل کر ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بھٹو کی حکومت میں روزناوہ جسارت کو بند کیا گیا جو جماعت اسلامی کا اخبار تھا پی ایف جو جے کے سربراہ منعاج برنہ نے اس کی مضمت کی اور اتجاج کیا کیونکہ وہ فریڈم آف سپیچ کی آواز دبانے کے مخالف تھا زیاو لاک صاحب نے مسابات کو بند کیا جو پی پلز پارٹی کا ترجمان اخبار تھا اس پر بھی پی ایف جو جے نے اتجاج کیا اور صحافی گرفتار کیے اب یہ پی ایف جو جے کا جو کردار ہے یہ زیر اچھا ہے آج انہوں نے سیمینار بھی کروایا لیکن اس بندے نے چونکہ عمران ریاض پر عیاض امیر پر اور جن لوگوں نے حملہ کیا ہے اس فاشست حکومت کے جو اتکنڈے ہیں چونکہ یہ ان کا نوکر ہے اور اس نے تنقید نہیں کرنی اس نے چورن ازادی ادارے رائے کا بیچنا ہوتا ہے لیکن جو اس کے خیالات کے مخالف ہو ان کو یہ صحافی بھی نہیں مانتا تو اس نے ادھر ادھر صاحب کا حصوی سنا کر یہ رفو چکر ہوئے پی پی کی حکومت میں ہم نے صحافیوں کو ملنے والے سیکرٹ فنڈ بند کرایا جس کی پی پی نے ہماری بہت مخالفت کی ہم جو ہے وہ غدار کا ٹیگ لگانے والوں کی اس کے سرٹیفکیٹ بانچنے والوں کی بڑی مخالفت کی ہے ہم پر ہمیشہ غداری کے الزمات لگیں اب آپ پر بھی لگ رہے ہیں تو غداری کے کلب میں ویلکم یہ جو ہے وہ ہوئی جو دو نمری ہوئی اس ملک کے ساتھ اس بندے نے اس پر بات نہیں کی مجھے کوئی غدار کہتا تو مجھے اچھا لگا ہے البتہ کوئی محبہ بزن کہتا تو مشکوک لگتا ہے اب وہ کہتے ہیں پی پلز پارٹی بنی تھی مسلم لیگ نون سے کعب بنی تھی یہ تو سب کو پتا ہے کوئی غدار کہتا تو اس کا مطلب یہ شخص اس راستے پر چل رہا ہے جس میں فاطمہ جنات چل رہی جنرل یوب نے مادر ملت کو بھارتی ایجنٹ کا آپ جو پی کا آئیڈینٹس لائے ہیں اگر وہ اس وقت اسلام آباد آئی کو نہ اڑاتی تو پھر آج ہم یہاں سیمینار میں کوشتغلو نہ کر رہے ہوتے یہ بات درست ہے اور آج احمد میر نے جو پورے جو شیری مزاری کی ایک بات اچھی کی ہے ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جو ہے پروٹیکشن آف جنرل رسک جو بل ہے وہ اپروو کروایا کہاں کہاں سے مخالفت ہوتی تھی لیکن بیریسٹر فروغ نصیم کن کا بندہ تھا اور کیا کھیل وہ عمران خان سے کھیلتا رہا ہے یہ آج احمد میر نے اس کو اجاگر کیا ہے ذرا ابو جو سمجھانے کے لیے خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سے راز ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت سے راز ہیں جس طرح نے بتا دیا کہ شیری مزاری کو جرنلیسٹ پروٹیکشن ایک یہ آپ شیری مزاری کی چونکہ خوش آمد کر رہے تھے تو اس پہرائے کے اندر انہوں نے بات کی ہے ایسے نہیں ہے کہ ان کے بعد بڑے راز ہیں اور وہ کوئی عمران خان کی کمدوری کی بات ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے اب دوسرے طرف جو ہے وہ ثابت وزیراعظم عمران خان جو ہے انہوں نے بھی آج یہاں پر گفتگو کی ہے اور گفتگو انہوں نے انتہائی امیت کی عمل کی ہے ایک تو جو سائفر ہے اس کا ذکر کی ہے پھر جو امریکنز اور باقی ڈپلومیٹس جو ملاقاتیں کر رہے تھے ان کا ذکر کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ ڈونرل لو کہتا ہے کہ وزیراعظم کو اٹھایا گیا تو معاف کر دوں گا اب یہ معافی وہ کس کی اقباط کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو اس حکومت کی حمایت کرے گی وہ کہہ دیں مغربی ممالک میں جمہوریت مستاقم ہے پاکستان میں طاقتور شخص قانون سے اوپر ہے برطانیہ میں قانون کی بلعزستی ہے تو یہ ڈکٹیٹر آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو وہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان میں تینوں ڈکٹیٹرز نے اداروں کو کمزور کیا مشرف دور میں خوشحالی آئی مگر دہشتگردی کے خلاف جنگ نے تباہی مچائی دہشتگردی پر وہ کہتے ہیں کمیشن بنے گا تو سارا نقصان کھل کر آئے گا پھر انہوں نے ان دو جو خاندان ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں بیان کی اور حامد میر جو ہے اس وہ چونکہ منافقت پہلے کر چکا تھا تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کھل کر بات کی وہ کہتے ہیں میرے حکمبر یہ جو گول مولینہ کے تمام صحافی جو ہے ان پر حکومت جو ہے وہ ظلم کرتی ہے ان کہا ہے میرے حکمبر کبھی کسی صحافی کو نہیں اٹھایا گیا کابینہ میں پتہ چلتا تھا کہ فلان صحافی کو اٹھا لیا گیا میں نے کبھی میڈیا کو پیسے نہیں کھیلائے یہ حامد میر صاحب یہ دو خاندان کرپشن میں پکڑے گئے انہوں نے میڈیا اور عدریہ کو کنٹرول کیا انہوں نے کہا میسن پرسنٹ کے لیے دو آدار تین میں میں نے سب سے پہلے مدہرے شروع کیے آپ اس وقت نہیں کرتے تھے امریکی سیکرٹری نے کہا وزیر آدم کو نہ ہٹایا تو یہ ہو جائے گا سائفر کو دبانے کی کوشش کی گئی جنہوں نے امریکی ساتش نہ رکنے کا فیصلہ کیا بتائیں یہ ملک کے مفاد میں کیا دنیا میں ایک منتخب وزیر آدم کو اس طرح ہٹایا جاتا ہے آتف خان کو بھی محمود خان کے خلاف عدم اعتباد کے تحریک لانے کے لیے بلایا گیا امران خان نے کہا کہ داگت ور فوج پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی یہ ساتھ ہے لیکن یہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی ایک عام بات کی انہوں نے کہا کہ اس کرپٹ سیٹ اپ کو اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ بند کمروں میں فیصلے کر لیتے ہیں دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے فیصلوں سے دنیا کی دو طاقتور فوجیں یعنی تباہ ہوئی ہیں ایک ہٹلر کی اور دوسری نپولین کی میں نے میسنگ پرسنگ کے بارے میں کئی بار جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے بات کی انہوں نے کافی لوگوں کو چھوڑا بھی مگر وہ کہتے تھے کہ مسئلہ عدلی ہے عدالت میں ان لوگوں کو مجرم ثابت کرنا بڑا مشکل ہے اور عمران وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دور میں کبھی میڈیا پر دباؤ نہیں ڈالا میرے کہنے پر نہیں اٹھائے گئے میرا مسئلہ صرف فیک نیوز تھا یہ بھی عامد میر کو جواب دیا ہے کہ وہ پیکا آرڈی نینس اور یہ فیک نیوز عامد میر دیے بغیر تو نہیں رہ سکتے وہ کہتے ہیں میرا صرف جو ہے فیک نیوز معاملہ تھا کئی بار سوشل میڈیا پر اتنا گند ہوتا تھا کہ ذاتی الزمات ہوتا تھے اور میں اس کو روکنا چاہتا تھا تو یہ سارا جو مدعہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس پر آج کے اس سیمینار میں کھل کر ایک مزاخرہ ہوا ہے اور طویل عرصے کے بعد کسی تقریب کے اندر سابق وزیراعظم عمران خان اور حامد میر وہ عامدیں سامنے ہوئے ہیں حامد میر نے پہلے گفتگو کی ہے گول مول منافقانہ طرز عمل انہوں نے اپنایا ہے اس کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے کھل کر گفتگو کیا باقی میں نام آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور مزید بھی عام شخصیات تھی اور یہ ایک زبردست قسم کا میں سمجھتا ہوں سیمینار تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ